بسم اللہ الرحمن الرحیم کس بیہیوئر کو کس ایکشن کو مینٹین کریں اور کس کو ری ڈیوز کریں وی آر تو کنٹرول دس ون اور کیپ ان مائنڈ کہ دی پوزیٹیو بیہیوئر مینٹیننس بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سے ایکشنز اپریسیئیٹڈ ہیں جب تک انہیں اپریسیئیٹ نہ کیا جائیں اور وہ بیہیوئر جو کنڈیم کیے جانے چاہیے اس کے لیے بھی ان کو سخت سرزنش کرنے کی بجائے ان کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے اور اپریسیئیشن کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اس بیہیوئر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کو ڈیریکشنز اور اپریسیئیشن دے رہے ہیں اور ان کو بعض ایسے ایکشنز جو سپورٹیو ہوں جس میں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں اور اچھا بیہیوئر اچھے الفاظ کا استعمال اور بعض ایسے بیہیوئر ہیں جو ہم پریونچن کے لیے استعمال مثلا یہ ہے کہ دانت صاف رکھنے چاہیے اور اسی طرح یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے ہم زیادہ نہ کھائیں بلکہ یہ ہے کہ متوازن کھائیں اور اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے تو یہ پریونٹیب ایکشنز ہیں اور جو ہمیں یہ بارال بچوں کو سکھا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم we are making them to be caught کہ they are good what actions are good due to which we are saying that those are showing good behavior جن کی وجہ سے انہیں appreciate کیا جا رہا ہے that should be highlighted very specifically اور پھر یہ ہے کہ ان کو اچھا good boy good girl کہنا on the basis of those actions اور یہ ان کو declare بھی رہنا چاہیے ان actions کی وجہ سے ہمیں appreciate کیا جا رہا ہے یہ actions اچھے ہیں یہ appreciated ہیں باقی لوگ جو نہ اس کو admire کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کے بارے میں ہمیں اس کے actions کا پتا رہنا چاہیے کہ کون کون سی اچھی باتیں وہ کر رہا ہے اور کس باتوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ their eyes are light up اور کن باتوں کی وجہ سے وہ boost up ہوتا ہے کن باتوں کی وجہ سے وہ excited ہوتا ہے اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور بچوں کو یہ بتا دینی چاہیے دونوں parties یعنی parents and teachers and parents and kids یہ سارے آپس میں لوگ clear رہنے چاہیے کہ what things what actions are good what actions are appreciated اس میں it is more needed کہ کچھ rewards ہم ضرور ان کو award کریں اور rewards کے لئے there must be a chart کہ کچھ باتیں ہم enlist کر لیں کہ یہ یہ باتیں جو نہ ہو سکتی ہیں یہ task آپ کریں گے تو آپ کو یہ reward مل سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ keep on record کہ کون گنزی باتیں آپ نے کی ہیں اور کون سے rewards آپ کو ملیں punishment کی revient کرنے کی punishment کا regard رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ rewards اس کی بجائے more important to keep in record and keep in award position اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں language of empathy empathy I am with you آپ کو اس طرح سے یعنی ہم help کر دیں اور ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ کی بجائے آپ کو ایسے ہم direction کی ضرورت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کو حوصلہ بھی دے رہے ہوں ان کا حوصلہ بڑھا بھی رہے ہوں اور ان کے بجائے اس کے کہ ہم ان کو کہے کہ ہم آپ کو لیکھ کر دے دیتے ہیں ہم آپ کو ہم ان کو direction دیتے ہیں تاکہ وہ ساری چیزیں خود maintain کر رہے ہوں اور ان کو رانمائی مل رہی ہو جہاں ہم رانمائی کی ضرورت ہو ان کو وہاں پر رانمائی دستیاب ہو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ how they deliver to be very wish fulfillment ان کی خواہش کی تکمیل کب ہوتی خواہشات کی تکمیل اگرچہ ساری خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ کچھ خواہشیں ایسی ہیں جن کی تکمیل بارل ضروری ہے کہ بچہ اپنے ان چھوٹی جوڑی باتوں کو جس پہ کوئی زیادہ expenditures نہیں ہوتا ہے جس پر یہ ہے کہ صرف ہماری sharing ہوتی ہے کہ they want to play with the friends okay we to spare some time we to give them time اگر کوئی vigilance کی ضرورت ہے تو وہ ہم provide اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے جوانا وہ کس طرح سے ہمارے اس یعنی vigilance میں آتے ہیں ہماری planning میں آتے ہیں کہ they are to be interacted with friends اور پھر یہ ہے کہ ہمیں انہیں کوئی thinking space دینی چاہیے they can think about they can interact for the social skills اور پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی مل بیٹھنے کہ ان کو کوئی ایسی ضرور دے دینی چاہیے جس میں they learn some things and they got overwhelmed and they got promoted for their own social skills and they are helpful for the other for developing their social skills thank you very much